شروع کرتا ہوں اللہ کی نام سے جو برعہ مہربان نهایت رہے بالا ہے الحمدللہ رب العالمین و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان سیدنا محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ و صحبہ اجمعین و بعد اسباب اختیار کرنا قانون قدرت ہے اللہ تعالی نے نظام کائنات چلانے کے لئے اصول و ضابط اور قوانی مقرر کیے ہیں جس بنا نہ تو کوئی پیچھے والی چیز آگے والی چیز پر سب قتلے جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی آگے والی چیز پیچھے والی چیز سے مؤخر ہو سکتی ہے ارشاد خداوندی ہے لَالشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَى اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارُ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ نہ افتاب کی مجال ہے کہ چاند کو پکرے اور نہ رات دن پر آگے برح جانے والی ہے اور سب کے سب آسمان میں تیرتے پھیرتے ہیں اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبِدِيلًا وَلَنْ تَجْدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے اور اللہ تعالی نے ان قوانین کو ایک میزان قرار دیا ہے جو نظام زندگی کو منظم کرتا ہے اور زمین کی آبادکاری اور حفاظت کا باعث بنتا ہے جو کہ تخلیق کا سب سے اہم مقصد ہے ارشاد خداوندی ہے وَاَنْ شَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اسینے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اور اسینے اس زمین میں تمہیں بسایا ہے اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور یہ زمین پر اس کے بعد کہ اس کی درستی کر دی گئی فساد مات به لاؤو اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جن قوموں نے قدرت کے قوانین کی حقیقت کو جانا اور اس کے تقاضی کے مطابق عمل کیا انہوں نے ترقی کر کے دنیا کی قیادت کی اگرچہ وہ غیر مسلم قومیں ہی کیوں نہ تھیں بلکہ اگرچہ وہ کسی بھی دیم پر ایمان نہیں رکھتی تھی کیونکہ یہ قوانین کسی کی طرف داری نہیں کرتے اور قدرت کے قوانین میں سے ایک قانون اسباب اختیار کرنا ہے اللہ تعالی نے اسباب اور مسببات کو پائیدہ کیا اور ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا پس جب اسباب پائیں جائیں تو نتائج بھی حاصل ہوں گے اور یہ ایک اطل قانون ہے جو ہر زمان و مقام تمام مخلوق پر نافذ ہوتا ہے ہر چیز کا ایک سب ہوتا ہے آگ جلانے کا سبب ہے قتل موت کا سبب ہے بیچ کشت کرنا زراعت کا سبب ہے کھانا کھانا شکم سیری کا سبب ہے محنت و کوشش کمیابی کا سبب ہے اور سستی و کاہلی ناکامی کا سبب ہے سمین پر محنت و کوشش کرنا ایک شرع قومی فریضہ ہے اشہد خداوندی ہے هو اللذی جعل لکم الارض ذلولا فامشو فی مناکبها وکلو من رزقه وإليه النشور وزات جس نتم هارلی زمین کو پستم دیکر دیا تاکیتم اسکی راهم اچھالتی بھیر تیرہو اور اسکی رزق سکھاو اور اسی کی طرف تم هنجی کر ادھکاراونا ہے اور دوسری مقام پر ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤو اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح بالو اسلام میں محنت و کوشش اور جد و جہد کرنے کا یہی مفہوم ہے اگر ہم ترقی کی راہ برگمزن ہونے سے پیچھے رہ جاتے ہیں تو ہمارے پاس ان جھوٹے دعوؤوں کی بنابار کوئی حجت نہیں ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ تہذیب و تمدن میں پیچھے رہ جانے اور سستی و کاہلے پر مبنی دعوؤں ہیں جو شخص انبیاء کرام اور صرف صالحی کی زندگیوں میں وہ رو فکر کرتا ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کر سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اسباب اختیار کرنے میں محنت وخوش سے کام لیا سیدنا نوح علیہ السلام براہی کا کام کرتید ہے اپنی قوم کو ایک طویل عرصہ تک حقی داوڑ دینے کے با اللہ تعالی نے آپ کو ایک کشتی تیار کرنے کا حکم دیا ارشاد باری ہے اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سمنے اور ہماری وحی سے تیار کر اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چھیک نہ کر وہ پانی میں دبو دیے جانے والے ہیں حالاً کہ یہ بھی ممکن تھا کہ اللہ تعالی بغیر کسی سبب اور محنت کے اپنی قدرت کے ذریعے آپ کو نجات دلا دیتا لیکن اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم فرما کر ہمیں تعلیم دی کہ کس طرح اسباب اختیار کیے جاتے ہیں سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے کشتی تیار کرنا شروع کی اور اپنی قوم کے مزاق اورانے کے باوجود کوئی کتاہ ارسستی کا مظاہر نا کیا ارشاد باری ہے ویصنع الفلک وکلما مرعو علیہ ملعون من قومه سخرون من قال ان تسخرون مننا فاننا نسخرون منكم کما تسخرون وہ کشتی بنانے لگے ان کی قوم کے جو سردار ان کے پاس سے گزرتے وہ ان کا مزاق اوراتے وہ کہتے اگر تم ہمارا مزاق اوراتے ہو تو ہم ہی تم پر ایک دن ہسیں گے جیسے تم ہم پر ہستے ہو اب علیہ السلام نے اپنا کام جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو اور آپ کی قوم میں سے مومنوں کو نجات دینے کی صورت میں انعام عطا فرمایا اور سیدنا داود علیہ السلام لوہے کا کام کیا کرتے تھے یہ پیشہ اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا تھا اور اس کی سمرات اور فائد آپ کو اور لوگوں کو حاصل ہوتے تھے ارشد باری ہے اور ہم نے داود پر اپنا فضل کیا اے بھارو اس کے ساتھ رغبت سے تصفیح پرہا کرو اور پرندوں کو بھی یہی حکم ہے اور ہم نے اس کے لئے لوہا نرم کر دیا کہ تم پوری پوری ذراہیں بناو اور جوروں میں اندازہ رکھو اور تم سب نیک کام کرو بے شک میں تمہارے عامل دیکھ رہا ہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کبھی کوئی کھانا نہیں کھایا اور اللہ کے نبی داود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھانا کھاتے تھے اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ اسباب اختیار کرنا اور پختہ منصوبہ سازی کرنا محلق قحتصالی اور زبردست خطرے سے نجات کا ذریعہ ہے اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام نے اسباب اختیار کیے اور پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لینے والی قحتصالی سے اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایک سوچی سمجھ ہی اور طویل منصوبہ سازی کی جس بنا پر ان کے ملک کو افتصاد قوت حاصل ہوئی اور اس قدر خوشحالی کا دور دورہ ہوا کہ دور دراز علاقوں سے لوگ خیرات لینے کے لیے مصر آئے اللہ تعالی نے اس وقت کو قرآن مجید میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا قال تزرعون سبع سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فیه غوث الناس وفیه عصیون یوسف نے جواب دیا کہ تم سات سال تک پیدر پی لگتر حسب عدد غلب ہویا کرنا اور فصل کات کر اسے بانیوس میں تھی رہنے دینا سوائی اپنے کھانے کی تھوڑی سی مقدار کے اس کے بعد سات سال نہایت سخت قہد کے آئیں گے وہ اس غلے کو کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لئے زخیرہ رکھ چھوڑا تھا سوائی اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھتے ہو اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لنگوں پر خوب پارش پرسائی جائے گی اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نہ چھوڑیں گے اور اسی طرح سیدہ مریم علیہ السلام جن کے پاس اللہ کی طرف سے اس قدر وافر مقدار میں رزق آتاتا کہ اللہ کی نبی زکریہ علیہ السلام نتعجب ہی رنگی کا اظہار کیا اس وقاق قرآن مجید میں ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا قل ما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد عندہ رزقا قال یا مریم انہ لکی هذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب جب کب ہی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے تو ان کے پاس روزی رکھی ہوئی پاتے وہ بوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی وہ جواب دیتی کہ یہ اللہ تعالی کے پاس سے ہے بے شک اللہ تعالی جیسے چاہے بے شمار روزی دے اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے مریم علیہ السلام کی کمزوری اور شدت علم کی باوجود ان کو حکم دیا کہ وہ کجور کے تنے کو ہلائیں تاکہ اس پر تر و تازہ کجوریں گریں اگر اللہ تعالی بغیر کسی سبب کے کجوریں گرانا چاہتا تو گرا سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں اسباب اختیار کرنے اور محنت و کوشش کرنے کی تعلیم دی ارشاد باری ہے اور اس کجور کے تنے کو اپنی طرف خلا یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کجوریں گران دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر حجرت میں اسباب اختیار کرنے کی اعلی طریق مثال قائم کی اور اپنی امت کو تعلیم دی کہ بختہ منصوبہ سازی اور مضبوط تنظیم سازی کرنا کمیاب ہونے اور ازمائشوں سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سواریاں تیار کی امانت دار ساتھی کا انتخاب فرمایا سفر حجرت پرنے کے لیے مناسب وقت اور جگہ کا تعیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو ساتھ لے کر ان کے گھر سے رات کے وقت نکلے آپ نے ایک ماہ راہ نوان کا انتخاب فرمایا کیونکہ آپ اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ کسی کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنا اور قابلیت کو مقدم رکھنا ضروری ہے اگرچہ وہ شخص افکار و نظریات اور عقائد میں آپ کے مخالف ہی کیوں نہ ہو اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیاب اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرتے ہوئے عامر بن فہیر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات میتانے کے لیے ان کے قدموں کی بیر بھی کرتے ہوئے چلے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت کو اچھی طرح سمجھ دیتے کہ اللہ تعالی آپ کا اور آپ کے ساتھ ہی کا نگاہبان ہے لیکن اس کی باوجود آپ نے اسباب اختیار کیے تاکہ آپ اپنی امت کو تعلیم دیں کہ ان کائنات میں قوانون قدرت اس بات کا تقاضی کرتا ہے کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور اس کے بعد معاملہ اللہ کی سبور دکر دیا جائے برادران اسلام اسباب اختیار کرنا اللہ پر توقل کے منافع اور متعارض نہیں ہے جس شخص نے توقل کی حقیقت کو جان لیا وہ اسباب کو اختیار کرنے میں بقدر استطاعت کوشش کرے گا اللہ کی ذات پر حقیق توقل کرنے والا اسباب اختیار کرتا ہے اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرتا ہے اور پھر سارا معاملہ اللہ کی ذات کی سبور دکر دیتا ہے ارشاد باری ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اللہ پر توقل کی عمل تطبیق بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالی پر اس طرح توقل کرو جس طرح اس پر توقل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح خالی پیت نکلتے ہیں اور شام کو بھارے پیت وابس لوٹتے ہیں پرندے کوئی کھانا پینا اپنے پاس زخیرہ نہیں کرتے لیکن وہ رزق کی تلاش میں محنت و پوشش میں سستی وقتہ ہی بھی نہیں کرتے وہ صبح صبیرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں اور شام کو اس حال میں وابس لوٹتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انہیں اس قدر رزق دیا ہوتا ہے جو ان کے آنے جانے کے لئے کافی ہوتا ہے رزق کی تلاش میں نکلنا ایک انسانی فطرت ہے جو نظام کائنات سے بلکل ممثلت رکھتی ہے اور اگر پرندوں کے پاس اتنا رزق بھی ہوتا جو ان کو عمر بھار کافی ہوتا تو وہ پھر بھی سستی و کاہلی کا شکر نہ ہوتے بلکہ ہر صبح اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو تمام معاملات میں اسباب اختیار کرنے کے حقیقی مفہوم کی تعلیم دیتے تھے اور بغیر کسی نفع کے نقصان کا باعث بننے والے مصنوع توقع سے منع کرتے تھے اور اگر ہم یہ بات کہیں تو مبلغہ آرائی نہیں ہوگی کہ ہم تعمیر و ترقی کے اسباب اختیار نہ کر کے گناہ کر رہے ہیں اور اپنے اوبر اور اپنی اولاد پر ظلم کر رہے ہیں ہمارا دین علم تعمیر و ترقی تحزیب و تمدن خوبصورتی اور تمام لوگوں کے نفع کا دین ہے ایک آدمی نے عرض کی اے اللہ کے رسول میں اپنی اونتنی کو کھلا چھوڑ کر توقع کرو یا اس کو باند کر توقع کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رسی سے باند اور توقع کر اونتنی کو باندنا اسے اپنے پاسر باقی رکھنے کے لئے اسباب اختیار کرنا ہے اور اس کو کھلا چھوڑ دینا اس کے چھوڑی ہونے یا ضائع ہونے کا باعث ہے اے اللہ ہمیں ہر اسکام کی توفیق عطا فرما جس میں ہمارے دین کا نفع ہے اور ہمارے عوام ملک اور عالم اسلام کے تمام ممالک کی حفاظت فرما آمین